بلاخر شامی نے تیسی دہ فائنڈ رائٹ ٹینڈ کے اپ ڈیٹ اپریل سیکیورٹی پیچ کے ساتھ می ایتری کے لئے ریلیس کر دی ہے اور اس کے ہائلیٹڈ فیچرز ہیں ڈاک تین جو کہ تقریباً سب کا فیورٹ ہے ساتھ میں نیوگیشن گیسچر جو کہ بہت یوسف ہے اور پرائیویسی کنٹرول شامل ہے پر اس اپ ڈیٹ کے ساتھ کچھ بکس کو بھی شامل کیا ہے دوستو اگر آپ تمہارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو سرک انڈروائیڈ کی سب سے بڑی وجہ اس کی ریگلر اور بروقت اپ ڈیٹس ہوتی ہیں سپیشل انڈروائیڈ ون ڈیوائسز کی لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے اور اس کی وجہ ہے شامی می ایتری کپنی نے انڈروائیڈ ٹین کی اپ ڈیٹ تیسی دفعہ رول آؤٹ کی ہیں اور اس دفعہ بھی بگز کی وجہ سے اپ ڈیٹ کو روک دیا گیا ہے جس میں کامن بگز ہیں جیسے کہ فون اپ ڈیٹ ہونے کے بعد کبھی کبھی خود بخود ریسٹارٹ ہوتا ہے اور سب سے میجر بگ فنگر پرنٹ سنسر ہے جو کہ فون انلاک ہونے کے بعد بھی فنگر پرنٹ سنسر سکرین پر شو ہوتے رہتا ہے فون اپ ڈیٹ ہونے کے بعد انلاک کی سپیڈ کافی سلو ہوئی ہے اور پہلے سے زیادہ زیادہ ٹائم لیتی ہے کیمرہ کی بات کریں تو پرو موڈ میں شوٹر سپیڈ کافی سلو ہوئی ہے اور کبھی کبھی کیمرہ ایپ کلوز بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ میں مونو آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے باقی کیمرہ کوالیٹی سیم ہی ہے جیسا کہ انڈروائیٹ پائی میں تھی یو آئی میں توڑی سے چینجز ہوئے آئیکن شیپس توڑے بہتر ہوئے اسپیشلی نوٹفکیشن پینل کے آئیکنز جو کہ پہلے سے بہتر ہیں اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ موڈز اینیبل کرنے کے بعد آپ ٹیم کلر آئیکن شیپس اور فانٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اس اپ ڈیٹ کے ساتھ بیٹری ٹائمنگ کافی ریڈیوز ہوئی ہے جو کہ ایک ڈاؤن سائیڈ ہے شامی کی طرف سے 4030 ملیم پاور بیٹری جیسے بڑی بیٹری ہونے کے باوجود اب ایک دن نکال لے تھے جبکہ انڈروائیٹ پائی میں بیٹری کا کوئی ایشو نہیں تھا اور آل فون کی پرفارمنس انڈروائیٹ پائی کے برنیز وقت کافی سلو ہوئی ہے یو آئی لیکز ہوتی ہیں اس اپ ڈیٹ کی سب سے بڑی پرابلم فنگرپرنٹ بگ ہے جو کہ تیسے اپ ڈیٹ کے بعد بھی سٹیل بگ ہی ہے اور ابھی تک یوزر فیس کر رہے ہیں یہ کامن بگز ہیں جن کو می کمیونٹی اور ایکس ڈیئے پر ریپورٹ بھی کیا ہے پر اس کے ایک ہی سلوشن ہے موبائل کو فیکٹری ریسیٹ کرنا ہارڈ ریسیٹ کے بعد فون تیز ہو جاتا ہے اور تقریباً سارے لیکز ختم ہو جاتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ